اَسُوْحُ بَدَا مِن تَوْلَعَ اَسُوْحَ 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 بَدَا مِن تَوْلَعَ دیر سے ہی سہی مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر خادر سمجھتے ہو کچھ نہیں جو وہ دائرہ کار سے باہر ہے اس کے ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی منالو کے جب اس رب کو ایک بار سمر جائے گی نیسیرے سے زندگی تمہاری اور آسان تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری تو اب جو بھی مشکل وعدہ کر لو خود سے پار کر لوگی آزمائش کے بعد وہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے ہم تو نہ امید ہو کر ہار جاتے ہیں دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو خبول کرتا ہے وہ بس خبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چپی ہوتی ہے وہ تو رحیم ہے وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا وہ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے انتظار کرو وہ جواب ضرور دے گا ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے کن کے معجزے ہو جانا ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے اللہ کا تمہاری دعا کو سن لینا ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے روتی آنکھوں کا مسکرہ دینا ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے اس عارضو کا پورا ہو جانا ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہیں سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا خبول ہو جانا سب بدل جائے گا تم تمہارا وقت تمہارا آنے والا کل تمہارا گزرا ہوا کر تم کیا چاہتے ہو تم رات کو سو اور صبح اٹھو اور سب ٹھیک ہوا ہو تمہیں نہیں تمہیں نہیں تمہارا درد نہیں تمہاری سوچ تمہیں تنگ کر رہی ہے تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے تو ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو تم یا تو اسے مزید سونا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر وہ تو دلوں کو بدلنے پر خادر ہے کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے تم ایک خدم اس کی جانے بڑھاؤ تو وہ دس خدم تمہاری طرف بڑھائے گا یقین رکھو ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا دعا اور یقین وہ دو بڑے ہدیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں مایوس نہ ہوں وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھے ہوئے ہیں اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے باہر کچھ بھی ممکن نہیں جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے اللہ نے تمہیں چوڑا نہیں ہے اللہ تم سے بیزار نہیں ہوا اللہ تو بڑی محبت کرنے والا تھام لینے والا دعائیں خبول کرنے والا معاف کر دینے والا سارے جہاں پر خادر ہیں اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے بے شمار راہتیں بے شمار خوشیاں رکھئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثاری نہیں تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو خبول کریں مگر ایسا نہیں ہیں یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا عجر دیتا ہے اور رہی بات دعاؤں کی خبولیت کی تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خبول بھی کرتا ہے جس کی چاہ تمہیں تحجد تک لیائی ہے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے اللہ تمہاری کہانی ادوری ضرور چھوڑتا ہے مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا وہ بس اپنے خریب کرنے کے لیے تمہیں دیرے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتا ہے تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو بس یہ جان لو جو تحجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ کے دل کو سمجھا لو کہ اللہ کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ رب جسے محبت کرتا ہے پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے اور آزمائیہ اسے ہی جاتا ہے جس میں خابلیت ہو اپنے رب کی محبت نبھانے کی آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے رب سے اپنی بات منواہی لیتی ہے آزمائش میں کیے گئے سبر میں بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی ہر دعا پر کن کہلوا دیتی ہے جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا سجدے انسان کی بس میں نہیں ہوتے دعاوں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں کس کو تکلیف دینے اور کس کو نہیں اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے آزمائشوں سے معجزوں تک اس کے حکم سے ہوتا ہے مگر جان دے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ دعا وہ دعا ہی ہے یہ یہ اللہ نے تیہ کرنا ہے کہ کب دینا ہے مگر یہ تم پر ہے کہ کیا لینا ہے جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب تمہیں بھی وہ جان ماس کے ساتھ لگائے رکھتا ہے وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے اس لیے وہ دعاوں میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب خبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے تم اسے خطرہ مانگ رہے ہو وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچے ہوئے ہیں تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے ہوئے ہیں آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے اقتتام بھی وہ رب اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہیں اب بھی وقت ہے مول لو اپنا راستہ خدا کی جانب وہ رب کی وہ رب اب بھی تمہارا انتظار کی ہوئے ہیں تم خدا کے ہو کر تو دیکھو خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکن تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہیں اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے تم پیارے ہو اللہ کو اور آزمایاں پیاروں کو ہی جاتا ہے موسیقی